اور اس طرح کی باتیں بھی جو ہے وہ وزراء کی طرف سے سامنے آ رہی ہے کہ تعلیم پہلے ہے پردہ بعد میں ہے اسلام تعلیم کی طرف بڑھنے کا حکم دیتا ہے تو تعلیم کو پہلے رکھا جائے میں کہتا ہوں اگر یہی بات ہے تب پھر آپ ایک کام کریں کہ جو چیزیں مذہب کے نام کے اوپر آپ تعلیم کے ساتھ میں کرتے ہیں ان سب کو بھی اپنے آپ سے جدہ کریں اگر تعلیم پہلے ہیں تو پھر آپ تعلیم ہی کو رکھیں نا تعلیم کے ساتھ میں یہ سوریہ نمشکار کہاں سے لے کر کے آئے اگر تعلیم پہلے ہے تو پھر تعلیم کے ساتھ میں اگر پردہ اور حجاب ضروری نہیں ہے تو پھر تعلیم کے ساتھ میں آپ یہ تلک کا مسئلہ کہاں سے لے کر کے آئے آپ کلچرل فیشٹیول کے نام پر اپنی مذہبی چیزوں کو تعلیم کے ساتھ میں کیوں لے کر کے آئے جب ایک برہمن جینیو بان سکتا ہے جب ایک سکھ پگڑی لگا سکتا ہے اور جب کوئی ایک ہندو تلک لگا سکتا ہے تو ایک مسلمان عورت پھر حجاب کیوں نہیں کر سکتی ہے وہاں پہ تو تعلیم کا مسئلہ نہیں آتا اور ایک مسلمان عورت جب حجاب کرے تو پھر وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ تعلیم پہلے ہے اس کے بعد میں حجاب کا مسئلہ ہے میں کہتا ہوں تعلیم اپنی جگہ ہے اور حجاب اپنی جگہ ہے اگر حجاب کے ساتھ میں عورت تعلیم حاصل کر رہی ہے تو اس کو حجاب کی پابندی کرنے دیا جائے